دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ مہا شیوراتری کیوں بنائی جاتی ہے؟ مہا شیوراتری کا دن شیف بھکتوں کے لیے کتنا مہت پڑ ہوتا ہے؟ اس دن بھکت بھگوان بھولی نات کا برت رکھتے ہیں اور مہلاو کے لیے دن یہ خاص ہوتا ہے ایسی بغانیتہ ہے کہ مہا شیوراتری کا برت رکھنے سے اے بیوائیت مہلاو کی سادھی جلدی سے ہو جاتی ہے وہیں بیوائیت مہلاو اپنے پتی کی جیون کی خوشی کے لیے مہا شیوراتری کا برت رکھتی ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ پورے شال میں بارہ شیوراتری ہوتی ہیں اس میں سے مہا شیوراتری شخصے پڑی پونڈ مانی جاتی ہے ہر مہنے کرسن پکس کی چطورتی کے دن آنے والی شیوراتری کو شرف و شرف شیوراتری کہا جاتا ہے لیکن فاغن ماس کی چطورتی کے دن آنے والی شیوراتری کو مہا شیوراتری کے روپ میں جانا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اسے مہا شیوراتری بھی کہا گیا ہے مہا شیوراتری کے دن ہی مندیروں میں بھکتوں کی بہت زیادہ بھیڑو مرتی ہے اس دن بھکت بڑھتے رکھتے ہیں بیل پتر چڑھاتے ہیں اور بھگوان شف کی بریوت پوجہ کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فاغن ماس کی شیوراتری آخری اتنی خاص کیوں ہوتی ہے آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں پورانک کتھاؤ کے عیو سار مہا شیوراتری کے دن بھگوان بھولینات شیوراتری کے روپ میں پیدا ہوئے تھے اسی دن شیورنگ کو بھگوان بشنو اور برمہ جی نے پوجہ تھا ایک مانیتہ یہی ہے کہ مہا شیوراتری کے دن ہی برمہ جی نے شیورجی کے شیورنگ کو رود روپ میں ہی پیدا کیا تھا اس کے علاوہ ایک اور مانیتہ کے انشار مہا شیوراتری کے دن ہی بھگوان بھولینات اور ماتھ پاروتی کا بیوہ ہوا تھا اسی وجہ سے نیپال میں مہا شیوراتری کے تین دنوں پہلے ہی سبھی مندیروں کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے ماں پاروتی اور سیو جی کو دلہ دلہن بنا کر گھر گھر گھمایا جاتا ہے تاکہ ان کا جیون سفل بن کر رہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ جانکاری پلیز کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور کمنٹ میں ہر ہر مہادیم لکھنا نہ بھولیں